امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر آٹھ سٹینڈ اپ گرل سٹینڈ اپ گرل ایک رومینٹی کومیڈی ڈراما سیریز ہے جس میں زارہ نور عباس اور دانیال زفر مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں زارہ نور عباس اس ٹرامے میں زارہ کا کردار نبھا رہی ہیں جو ایک سٹینڈ اپ کومیڈین ہے جسے اس کی ماں نے پالا ہے جو کہ ایک سنگل پیرنٹ ہے اپنی ماں کی موت کے بعد اس نے اپنے بارے میں ایک مکمل زندگی بدل دینے والی سچائی تلاش کی اور اسے اپنی ماں کے خاندان میں جانا پڑا وہ اپنی والدہ کے کھو جانے شناخت کے بہران اور اندرونے لہور میں نئے لوگوں اور زندگی سے ہم اہنگ ہونے میں مشکلات سے دو چار ہے زارہ ایک منحریف اور پر اعتماد کردار ہے جو اپنے تمام مسائل کو مزا میں بدل لینے کے لیے اپنی اکل کا استعمال کرنے کا ہونہ رکھتی ہے نمبر ساتھ جھوم جھوم کا محبت رشتوں دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گھڑ گھومتا ہے جو افرہ تفریح اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے ایک تکلیف دے ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے تاہم آریان کی زندگی میں ایک ایر متوقع مہور آتا ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بن جاتی ہے جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عصے سے محروم تھا نمبر چھے وہ ایک پل کہانی ایک خوشگوار شادی شدہ جوڑے انائزہ اور فارس کے گلد گھومتی ہے جن کا ایک بچہ زیاد بھی ہے ایک علمناک بارش کی رات تین دوست جس میں آریش بھی شامل ہے فارس کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آریش کے دوست غلطی سے فارس کو گولی مار دیتے ہیں جب آریش نے بندوق چھیننے کی کوشش کی آریش اپنی کولج کی دوست ہینا سے محبت کرتا ہے اور اس کی منگنی کو پانچ سال ہو چکے ہیں آریش اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ انائزہ کو بیوہ اور اس کے بچے کو یتیم کرنے کا ذمہ دار سمجھتا ہے نمبر پانچ دوبارہ جب اس کے شوہر ہدایت اللہ کا ستر کی دہائی کے عوائل میں انتقال ہو گیا تو محرون نساء ایک ازاد روح کے طور پر محسوس کرتی ہے اور اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو یاد کرتی ہے جب اس کے مرنے والے والد نے اس کی شادی سولہ سال کی عمر میں ہدایت اللہ سے کرنے کا فیصلہ کیا جو اس وقت چھتی سال کا تھا اپنے شوہر کی آخری رسومات کے وقت محرون نساء اس کی موت سے جذباتی طور پر متاثر نظر نہیں آتی ماہر اگلے دروازے کا لاپروہ لڑکا ہے جو ٹینس کا کھلاری ہے اور نوکری کی تلاش میں ہے نمبر چار تیری راہ میں رول گئی تیری راہ میں رول گئی دوہزار بارہ کا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے امین اقبال نے ڈائریکٹ کیا ہے آصف رضا میر اور بابر جوید نے اے این بی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اس ٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے مہمونہ خرشید نے اسے لکھا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیہ ممتاز، سمی خان اور یمنہ زیدی شامل ہیں اس ٹرامے کا پریمیر چھ اکتوبر دوہزار بارہ کو اردو ون پر ہوا اس ٹرامے کو مہمونہ خرشید کے اسی نام کے نوول سے محوظ کیا گیا ہے اس ٹرامے کی ٹوٹل چوبیس اقصاد ہیں نمبر تین شاید محبت میں ہمیشہ کچھ پاگلپن ہوتا ہے لیکن جنون میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے زندگی میں کبھی کبھی ایک غیر معمولی صورتحال پیش آتی ہے جہاں ایک چھوٹا لڑکا اس سے بڑی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے ڈراما سیریل شاید میں یک طرفہ عاشق ساتھ کی کہانی کو دکھایا گیا ہے جس نے امہ ہانی کے لیے جذبات پیدا کر لیے وہ ایک یتیم لڑکی ہے اور ساتھ اور اس کے والدین کے ساتھ رہتی ہے امہ ہانی نے ابتدائی عمر میں والدین کو کھو دیا اور وہ ہمیشہ محفوظ ہاتھوں کی تلاش میں رہتی ہے ایک ذمہ دار آدمی جو اس کی عدم تحفظ پر کابو پانے میں مدد دے اور اس کی خواہ شاید کو پورا کرے جسے وہ حقیقت میں تبدیل کرنے کے قابل نہیں تھی وہ ہمیشہ ساتھ کو ایک جذباتی نادان اور لڑکپن والا شخص سمجھتی ہے اور آخر کار ایک دن اس کی ملاقات ایک مضبوط باثر اور اپنے خواب کے آدمی سالار سے ہوتی ہے بدقسمتی سے ہر حیوان خوبصورتی کے لیے مہربان نہیں ہوتا اور امہ ہانی کا سمجھتار اور طویل المددتی فیصلہ اسے ایک نئی مسئبت میں ڈال دیتا ہے کیا امہ ہانی سے ساتھ کی دیوانگی اور غیر مشروط محبت اسے دوبارہ زندگی ڈھوننے میں مدد دے سکے گی نمبر دو بنٹی آئی لابیو دانیا ایک نوجوان لڑکی ہے جس کی شادی سترہ سال کی عمر میں اس سے بڑے آدمی پٹیل سے ہوئی پٹیل بارہ سال بعد مر جاتا ہے لیکن اپنی جائدات کا آدھا حصہ دانیا کو چھوننے سے پہلے نہیں وہ اس وقت تک ایک آزاد زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی ہے جب تک کہ وہ موبائل فول چھیننے والے بنٹی کو نہیں پکڑتی جو اس سے بہت چھوٹا ہے وہ اسے ہسپتال لے جاتی ہے اس کے علاج پر بہت پیسہ خرچ کرتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی اس سے محبت کرے تاکہ وہ شادی کر سکے اور خوشی سے زندگی گزار سکے دانیا نے اشارہ کیا کہ وہ بنٹی سے محبت کرتی ہے لیکن اسے ابھی تک اس کا احساس نہیں ہے بنٹی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ دانیا اس سے محبت کرتی ہے اس لیے وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ چھیر چھار کرتا رہتا ہے وہ اپنے سب سے اچھے دوست کی بہن مہوش کو پسند کرتا ہے وہ دونوں اپنی شادی کی منصوبہ بننی کرنے لگتے ہیں بنٹی دانیا کو مہوش کے گھن لے گیا جب دانیا کو پتا چلا کہ مہوش کو بنٹی میں نہیں پیسے میں دلچسپی ہے وہ مہوش سے بنٹی خریدتی ہے اور بنٹی کو ثبوت دیتی ہے نمبر ایک کوئی چاند رکھ ڈاکٹر رابیل ایک خیال رکھنے والی نوجوان لڑکی ہے جس کے والدین کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ صرف پانچ سال کی تھی اس کی پروش اس کے مامو اسد نیازی اور ان کی اہلیہ نفیسہ نے کی اسد اور نفیسہ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے رابیل نے بڑی بہن کی طرح امیر کا خیال رکھا لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ امیر اس سے محبت کرنے لگا ہے جب وہ اپنے جذبات کو ظاہر کرتا ہے تو رابیل خوف زدہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اسے ہمیشہ چھوٹے بھائی کے طور پر ہی دیکھتی تھی نفیسہ نے گفتگو کو سنا اور فیصلہ کیا کہ بہترین حل یہی ہے کہ رابیل کی جلد از جلد شادی کر دی جائے دوسری طرف ایک متوازی کہانی زین کی ہے جو ایک امیر تاجر کا بیٹا ہے جو ایک لاپروہ آدمی ہے جس کی ظاہری شکل کا جنون ہے وہ نشال کو دیکھتا ہے اور فوری طور پر اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو جاتا ہے جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو ایک غلط فہمی اسے غلطی سے یہ معنی پر مجبور کر دیتی ہے کہ نشال کا نام رابیل ہے متعدد مواقعوں پر اس کی ملاقات نشال سے ہوتی ہے جو پہلے تو اسے نظر انداز کرنے کے باوجود بعد میں اسے پسند کرنے لگتی ہے زین کو پتا چلا کہ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ اس کے والد کے دوست اصن نیازی کی بیٹی ہے اور اسے تجویز بیچتا ہے رابیل نشال کے دباؤں میں امیر کو اس وعدے کے ساتھ کولج جانے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کا انتظار کرے گی امیر متمین ہو کر کالج کے لیے روانہ ہو گیا لیکن رابیل نفیصہ اور نشال قسم منصوبہ رابیل کی شادی کرنا ہے جب وہ دور ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ موسیقی